جلہ سولن کے چن میں ویڈیلے نونیمی سکول کا پہلا اوپن جم کھل گیا ہے بچوں میں شاریرک و مانسک وکاس کو بڑھانے کے ادیسے سے سکول کیمپس میں یہ جم ستھاپت کیا گیا ہے اس جم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ایکیوبمنٹ کو سائنٹیفک طریقے سے ریزائن کیا گیا ہے جس سے بچوں کا شاریرک وکاس اچھے طریقے سے کیا جا سکے اس جم کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں اس کے ایکیوبمنٹ کافی ہلکے ہوتے ہیں اور جس سے بچوں کو کسی بھی طرح کی چوٹ لگنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا سکول میں دو الگ الگ سمیں صبح اور شام کو بچوں کو زم کروایا جاتا ہے پندرہ وش کی آئیو اور اس دے ادھک کی آئیو کی بچوں کے لیے یہ کافی فائدیمند ساویت ہو سکتی ہے اسی عمر میں بچوں کی صحیح معنی میں شاریرک گروہ ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں موٹاپا جیسی بیماری سگرسیت بچوں کے لیے بھی زم میں خاص طور پر مشینیں لگائی گئی ہیں جس سے اس کا موٹاپا کم ہو سکے سکول پر بندھن نے بچوں کو صحیح طریقے سے جم کروانے کے لیے ویل ٹرین ٹرینر بھی رکھے ہیں جن کی نگرانی میں بچوں کو جم کروائی جاتی ہے سکول کے پردھاناچار نے بتایا کہ سکول میں بچوں کے شاریرک و مانسک وکاس کو بڑھانے کے ادیسے سے یہ اوپن جم کھولا گیا ہے جس میں بچوں کو سکھانے کے لیے ویشیش ٹرینر بھی رکھے گئے ہیں ہم لوگوں نے چنمہ ویددالے میں ابھی اوپن جم سولن کا شاید پہلا اوپن جم ہے وہ ہم نے سیٹ اپ کیا ہے چنمہ ویددالے کیمپس کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اوپن جم کا کہ پندرہ سال سے اوپر کوئی بچہ اس کو یوز کر سکتا ہے اور یہ سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ ہے تاکہ کوئی سی بھی بچے کو انجری نہ ہو اور ان کا جو گروت ہو وہ بہت سائنٹیفکلی اپرووڈ یہ انسٹرومنٹس لگایا ہے ہم لوگ نے تاکہ ان کا جو گروت ہے وہ صحیح ہو ان کا کوئی اس میں کوئی پرابلم نہ ہو اور ہم لوگوں نے انسٹرکٹر بھی رکھا ہے اس لیے سپیشل انسٹرکٹر جو اوپن جم جو ایکسپٹائز ہوتے ہیں اوپن جم چلانے کے لیے وہ انسٹرکٹر بھی ہم لوگوں نے رکھا ہے تاکہ بچوں کو یہاں پہ ایک پر ایک پر فیزیکل گروت اور مینٹل گروت یہاں پہ یہاں سے ملے چن میں ویدہ لے سے وہیں ٹرینر نے بتایا کہ پندرہ سال اس سے اوپر کی آئیو والے بچوں کے شارع وہ مانسک وکاس کے لیے یہ جم خاص طور پر ویگیانک طریقے سے تیار کی گئی ہے جس سے بچوں کا سمپونڈ وکاس اچھے سے ہوتا ہے یہ سر ہم نے اوپن جیم حضو اپنا یہ فیفٹین سے اباؤ کے جتنے بچے ہیں ان کے لیے ڈیزائنڈ ہوتا ہے اور اس کا بینفیٹ یہ ایک ان کی جو پروپر فیزیکل گروت ان ڈیولیپمنٹ ہو پاتی ہے اور یہ سبھی ویل ڈیزائنڈ ہوتے ہیں اور اس میں بوڈی کے ہر پارٹس کے لیے الگ الکسٹیشن بنائے ہو ہیں جن سے ان کی جیسے چیسٹ کے لیے بھی جو چیسٹ ایمپروو ہو پاتی ہے اور لیکس کے لیے بھی ہیں مسین سیٹ اپ ہیں اور تھائی کے لیے اور کاف کاف کے لیے اور جیسے جو سمول چٹرنوں ہوتے ہیں ان کے لیے ٹویسٹنگ کے لیے اور جو جن کو ڈیزیز ہے جو جو اوڈیز سے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ٹویسٹنگ کا بھی ہم نے یہاں سیٹ اپ ہے تو ہول بوڈی پارٹ کی ایکسرسائز ہم اوپن جیم میں کر سکتے ہیں اور اس کا مین بینفیٹس یہ ہے کہ یہ سمول چٹرنوں بھی اس کو کر سکتے ہیں اور انجری کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں